فواد چوہدی صاحب یہ مذاکرات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں پکڑ دکڑا ہے دوسری طرف سراج الاکس آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی معاملات بیٹھ کر تیہ کیے جائیں کسامہ یہ مذاکرات تو ایسے مذاکی ہیں نا یہ تو کوئی اتنی سیرے صحفت نہیں ہے چاہی سے بھی صرف آج میں یہ جو مذاک ہوا ہے پاکستان کے رات دیکھیں کہ پارلیمنٹ کہہ رہی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے جس کو سپوزیڈلی اس ڈیموکریسی کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ ہونا چاہیے جمہوری نظام کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعد کوئی پارلیمنٹ ہی نہیں آئے کی اور پاکستان کے لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ووٹ سے اپنے نمائندے چنیں اور اس کے لیے ہم اخراجات اور فنڈ جو ہیں وہ نہیں دینے دیں گے اب آپ دیکھیں جہاں پہ یہ اتنے گر چکے ہوں جہاں پہ جمہوریت کی کوئی قدری نہ رہ گئی ہو جہاں پہ کوئی ایک فستائی حکومت اور ایک فستائی نظام جو ہے وہ اتنے پنجے گار چکا ہو وہاں پہ مذاکرہ دوارہ تو یہ ریلیمنٹ ہے وہاں تو صرف جد جہد ہی کا راستہ وہ واحد راستہ ہے جس سے عوام اپنے حقوق ریکلیم کر سکتے ہیں اور اب چونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی ایک بلکل جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کرنے ہیں حضالتی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کرنے ہیں لوگوں کے اوپر جبر اور فستائیت جو ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے تو اس کی ایک ہی راستہ ہے وہ جد و جہد کا راستہ ہے صدیق وہاں سب یہ بتائیں کہ جد و جہد کا راستہ تو ہے کیا حکمت املی ہوگی آپ کی اگر یہ تو کھلم کھلا کھڑے ہو گئے نا سپریم کورٹ کے آئے سامنے آگے کہ جو ہمارا کرنے کرنے آج کائمہ کمیٹی میں جس طرح کی زبان استعمال ہوئی سپریم کورٹ کے لیے سپریم کورٹ کے جلجت کے لیے وہ تو بڑی افسوسناک اور شرمناک ہے تو کیا کریں گے آپ اس سب کے خلاف دیکھیں پہلے تو میں تو سمجھوں کہ سپریم کورٹ کو جن ممبران نے آج یہ ووٹ دیا ہے ان کو ڈسکولیفائی کرنا چاہیے آرٹیکل سکسٹی ایٹھ جو ہے یہاں پہ موجود ہے آرٹیکل دو سو چار موجود ہے آرٹیکل ایک سو نوے موجود ہے اگر آئین سپریم نہیں ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ اس قسم کی لوگوں پہ مشتمل ہے تو یہ سارے لوگوں کو ڈسکولیفائی کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو اور ان کو دو دو چھے چھے مہینے جیل بیجے تو پتہ تو چلے ملک میں کوئی نظام تو ہے نا اس طرح تو بالکل ہی آپ نے جو ہے کوئی نظام ہی ختم کر دیا ہے نہ کوئی آئین رہ گیا ہے نہ کچھ رہ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو سوائے اس کے کہ آپ لوگ سڑکوں میں نکلیں گے اور ایک ایران کے انقلاب کی طرح یا سرنکہ کی طرح کا محول ہو دو ہی راستے ہیں نا اور تو کوئی راستہ بھی یہ چھوڑ رہے ہیں نہ کسی دارے کو مان رہے ہیں نہ آئین کو مان رہے ہیں نہ قانون کو مان رہے ہیں حواظ صاحب ایسی کوئی possibility exist کرتی ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ایسا break through ہو کے ایک ہی موقع پر قومی اور صوبائی election کے جو انتخابات ہیں اس پر پی ٹی آئی رضا مند ہو جائے کون سے مذاکرات ابھی تو کوئی مذاکرات ہے نہیں جب ہوں گے تو پھر دیکھیں گے اور ہم مذاکرات کیوں ہیں وہ consensus سے آئین تو نہیں decreet ہو سکتا آپ نے آئین کے مطابق ہی چلنا ہے آئین کے مطابق چلیں گے تو آگے بڑھ سکتا ہے بڑھنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر پلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہاں پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس کہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے